نمسکر دوستو سوگتر دل سے ہمارے یوٹیوب چینل میں کیا آپ بھی سوچ رہے ہیں کٹولی سوجی سے ڈھیر سارے گولگپے پانی پوری پچکا بنانا تو آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اتنا خاص اتنا جبر جست ہوگا نا اس میں جو میں آپ لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کب کیا کرنا ہے بلکل ایک دام اچھے سے سمجھا کے بتایا ہوں اگر یہ چیز آپ لوگ سمجھ گئے نا تو میرے جیسا آپ کا بھی گولگپہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا چلو میں بتانے سے پہلے دکھا دوں جو گولگپہ ہمارا بنا ہے کئیسا بنا ہے یہ دیکھو سب سے پہلی خاص بات دیکھو یہ کتنا کرسپی اور کتنا کرنچی ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے اگر ایسا آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو ایسا آپ کا بھی بنے گا ایک دم جبر جس چلو میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے گھر بیٹھے آسانی سے بنا لو اور چلو میں سرو کرتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا ہاتھا لگانے کی مسین اور یہ حساب سے ہم لوگ ہاتھا لگاتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد نارمل پانی ڈال گے اس کا اچھے سے ہاتھا لگا کے تیار کر لیں گے چلو اب ہم سرو کرتے ہیں دیکھو ہمارا بنانے کا طریقہ آپ لوگ جان گئے نا تو ایک دم پرپیکٹ ایک دم میرے جیسا ایک دم بنیاں فس کلاس بن جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ میرا یہ کٹوری بھر کے یہ سوجی ہے اور یہ اس میں پچاس گرام دیسی گہوں کاٹا ہے یہ دو گرام یہ چنے کا بیسن ہے اور تھوڑا سا یہ ہمارا میٹھا سوڑا ہے اب یہ ہی سامان لینا ہے سوجی آٹا بیسن اور میٹھا سوڑا اب یہ چار چیز ملا کے بنانے جا رہا ہوں جو بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹوری بھر کے تھوڑا سا زیادہ چاہے کم سمجھو اتنا ہے اس کے بعد اب یہ سم ملا لیں گے یہ بلکل آپ لوگوں کے سامنے میں مکس کر رہا ہوں اور جو بھی بتا رہا ہوں بلکل ایک دم ریال ایک دم پرپیکٹ کی جو بھی بنا ہے پرپیکٹ بنے اب یہ تھوڑا سا میٹھا سوڑا اب اس کو مکس کر لینا اچھے سے یہ بنیاں سے مکس کرنے کے بعد اس کا ہم ایک آٹھا لگا کے تیار کریں گے ایسا کہ جیسا گھر میں کھانے کی روٹی کا آٹھا لگاتے ہیں اس سے تھوڑا سا ٹائٹ آٹھا لگانا ہے تاکہ جب اسے ٹائٹ لگائیں گے تو یہ سوجی ہے بعد میں جب پھولے گا تو نرم ہو جائے گا اور یہ سورو میں جیسے کہوں کہ آٹھے کے جیسے لگا دیں گے تو بعد میں کیا پتہ چلا بہت نرم ہو جائے گا اس بات کا بلکل دھیان دینا ہے کبھی بھی اب یہ حساب سے اچھے سے تھوڑا تھوڑا یہ پانی ملانا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہ حساب سے ہم لوگ اس کا آٹھا لگاتے ہیں اور ایسا اگر میرے جیسا اگر آپ لوگ لگا لیے تو آپ کا بلکل ایک دم پرپیکٹ میرے جیسا ہی ایک دم جبر جست بنے گا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ حساب سے ایک دم تھوڑا تھوڑا پانی ملا رہے ہیں تاکہ نہ زیادہ نرم ہو اور نہ زیادہ ٹائٹ ہو دیکھو بلکل جو بھی بتاؤں گا آج میں سورو سے آخری تک بینہ روکے بینہ کاٹے ہر چیز ایک دم تاکہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ پاؤ اور اچھے سے گھر بیٹے بنا کر کھاؤ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا پانی ملانے کے بعد یہ حساب سے ایک دم اس کا آٹا لگا کے تیار کرنا دیکھو جبکہ ابھی تھوڑا سا ٹائٹ ہے اب اس میں ہلکا سا چھیٹا مار دیئے یہ رہا اصلی طریقہ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں بلکل ایک دم بجار والے جیسا بنانا تو بلکل بجار جیسا آپ کا بھی بننے والا ہے یہ ویڈیو آپ لوگ اچھے سے دیکھ لیں گے بگر اسکیپ کریں تو اچھے سے پورا میں آج سرو سے آخری تک ایک ایک چیز بتاؤں گا ایک ایک چیز تاکہ بلکل کنبیوجن بلکل نہ رہے یہ حساب سے دیکھو اور آٹا لگاتے سمجھ بلکل دیان دینا ہے کہ بہت زیادہ دیر تک مسلنا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ دیر تک مسلنا ہے مسکی سے ایک سے دیر ملٹ میں آٹا لگا کے تیار ہو جائے اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ اب دیکھو یہ حساب سے ہمارا آٹا لگ کے ہو گیا ریڈی باتوں باتوں میں اب دیکھو اب اس کو ہم یہ ایسا پولیتھین میں بھر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا اچھے سے سوجی پھول جائے یہ ہو گیا ہمارا آٹا لگ کے ایک دم پرفیکٹ ریڈی اب یہ پانچ منٹ رکھنے کے بعد دیکھو ایسا باہر نکال لینا ہے اور باہر نکال کے اب یہ حساب سے اس کو مسل لینا ہے اور اس کو زیادہ ٹائم تک مسلنا بھی نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم زیادہ ٹائم تک بلکل نہیں مسلنے والے ہیں بلکل ہلکا سا ایک سے دیڑھ منٹ مسلیں گے اس کے بعد یہ اب دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایک طرف سے مسلنے کے بعد اب اس کو ایسا پلٹ کے دوسری طرف بھی مسلیں گے یہ بلکل ایک دم ایسا بہت ہی سرل طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر میرے طریقے سے آپ لوگ بنائیں گے تو بلکل میرے جیسا پربیکٹ آپ کا بھی بننے والا ہے کہ آج کے بعد کسی سے پوچھنے کی جرورت بلکل نہیں پڑنے والا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک یہ ہمارا ایک منٹ نہیں ہوا ہے اب یہ ہو گیا ہمارا مسل کریٹی ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ حساب سے یہ پٹری لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر رکھ کے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھو ایسا اس پہ رکھ کے تھوڑا سا چپٹہ کر لیے چپٹہ کرنے کے بعد اب کرنا ہے اس کا کٹنگ یہ کئیسا ہم لوگ کٹنگ کر رہے ہیں جو بھی میں بتا رہا ہوں بلکل ایک دم ریال بتا رہا ہوں اگر یہ ویڈیو اچھے سے آپ لوگ دیکھ لیں گے تو پورا ایک دم بہت اچھا اور بہت بڑنیاں بننے والا ہے اب دیکھو یہ ہو گیا ہمارا کٹنگ کٹنگ کرنے کے بعد اب اس کو اٹھا کے ہم ایسا رکھ لیے ایسا پولیتھین میں بھر کے اور سیم ایسا ہی کرنا ہے آپ لوگوں کو بھی اس کے بعد اب ایک ایک لینا ہے اور اس کے بعد ایک سائج کا جیسا چھوٹا چاہو تو چھوٹا بڑا چاہو تو بڑا وہ حساب سے اس کا گولی بنا لینا ہے اب ہم لوگ دیکھو کئیسا بنا رہے ہیں بلکل ایک دم ریال ہے اگر آپ لوگ بھی بلکل اصلی کا بنانا سوچ رہے ہیں کی ایک بھی نہ خراب ہو تو آسانی سے بن جائے گا یہ حساب سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا طریقہ کچھ ایسا ہے اب یہ حساب سے ہم اس کا کریں گے پورا کٹنگ اور کٹنگ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے بنے رہیے گا ویڈیو میں تو ایک ایک چیز مجھے سے کی شروع میں بتایا ہوں تو حقیقت میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز بتانے والا ہوں اور کٹنگ کرنے کے بعد واپس دیکھو پھر پولیتھین کے اندر ہی رکھنا ہے ایسا نہیں کٹنگ کرنے کے بعد باہر رکھنا کچھ نہیں پلیت میں بلکل نہیں رکھنا ہے اور یہ حساب سے کٹنگ کر کے پورا پھر آگے کیا کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا اگر اچھے سے آپ لوگ دیکھیں گے تو بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے اب یہ حساب سے ہم پورا کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آگے کیا کرنا ہے اب یہ ہو گیا ہمارا پورا کٹنگ اور یہ دیکھو یہ کٹوری سوجی میں کتنا سارا ہمارا بننے والا ہے کم سے کم سو سے دیڑھ سو پوری تو بہت آسانی سے ہے اگر گلے دیڑھ سو سے دو سو پوری میرا یہ قریب قریب ہے آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کتنا گولی بنا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر دیکھو تھوڑا سا ہم کیا ملانے والے ہیں ہلکا سا یہ پانچ گرام لے لیے اور ہلکا سا ایسا اوپر مار دینا ہے اور مارنے کے بعد ایسا اچھے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ایسا ملا دینا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریل میں اگر حقیقت میں آپ لوگ سوچ رہا ہے جو بھی چاہے لے آسانی سے گھر پر بہت آسانی سے بنا لے گا جو طریقہ میں بتا رہا ہوں بلکل ایک دم اپنے جیسا اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ ہو گیا ایک دم پیڑا بن کے ریڈی اور جتنا یہ ہمارا گولی ہے ہمارا پوری بنے گا کم سے کم ڈیڑھ سے دو سو پوری اب اس کے بعد چلو اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پانی پوری کا مسین ہم لوگ مسین سے بھی بناتے ہیں اور ادھار اگر آپ لوگ دیکھیں گے کیونکہ جگہ کم ہے اس لیے ہم لوگ پہلے جب تک ہم لوگ پیڑا بناتے ہیں دیکھو ہمارا پیڑا بن بن کے کئیسا ریڈی ہے ادھر دیکھو ایسا نہیں کہ میں آپ لوگوں کو صرف ایسا دکھا دیا تو آپ لوگوں کو میں یہ دکھا دوں سب سے پہلے تاکہ کنفیوزن نہ رہے کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے یہ دیکھو یہ پیڑا ہمارا جبکہ گھنٹا پہلے بن کے ریڈی ہوا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اسپیسلی بنایا ہوں اب دیکھو یہ دیکھو یہ ہے ہمارا پیڑا یہ طریقہ ہے اگر یہ طریقے سے آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں بلکل بنانا آسانی سے تو آسانی سے بن جائے گا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں جو یہ ہاتھ سے ہم لوگ بیلتے ہیں کئیسا بیلتے ہیں مسین سے بھی بیلتے ہیں کیونکہ جگہ کم ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا جگہ ہے اور اس میں سب کرنا ہے ہم لوگوں کو اس لیے ادھر جب تک ہم لوگ پیڑا بناتے ہیں جب تک ہاتھ سے بیلتے ہیں اور بیلنے کا طریقہ کچھ ہمارا ایسا ہے بلکل ایک دم آسان اور بلکل ایک دم پرپیکٹ دیکھو یہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنا ہے یہ موٹا پتلا بلکل نہ رہے اگر موٹا پتلا ہوگا تو آپ کا کیا پتا چلے گا کہ بعد میں ایک آدھا پھولا اور آدھا پپڑی بن گیا سب سے خاص بات یہ ہی ہے پپڑی بننے کا جو لوگ سوچتے ہوں گے ہمارا پپڑی کیوں زیادہ بن گا یہ اگر موٹا پتلا ہوا تو آپ کا گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آپ کا پپڑی بنے گا اگر موٹا پتلا نہیں ہوگا تو آپ کا ایک جیسا پھولے گا تو ایک جیسا ہی رہے گا اور یہ اگر آپ لوگوں کو ایک چیز اور دکھاؤں ہمارا جو کپڑا ہے نا یہ ہمارا پورا سوکھا کپڑا ہے اس بات کا بلکل دھیان دینا کبھی بھی کہ یہ ہمارا گیلا نہیں ہے تھوڑا بھی ہلکا سا بھی کچھا نہیں ہے پورا ایک دم سکھا ہے اور ہم لوگ سکھے کپڑے بھی بیل کے رکھتے ہیں اگر میں سب سے پہلے دکھاؤں جو ہم بیلنا سرو کیے تھے سرو میں تو یہ ہلکا سا کچھا کر کے ایک سرو میں لگائے تھے پٹری کے اوپر بچھا کے اس کے بعد اس کے اوپر سوکھا کپڑا بچھا کے اس کے اوپر ہم بیل کے رکھ رہے ہیں اور آپ لوگ اگر جیسا تھوڑا سا بناو سو گرام دو سو تین سو چار سو گرام تو کیا کرنا ہے پولیتھین لینا ہے بھی 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 ب ایک دم پرپیکٹ اب میں آپ لوگوں کو بیلنے کے بعد پھرائی کر کے بھی دکھاؤں گا کہ ہاں ہمارا کیسا بن رہا ہے اور کمنٹ میں جرور بتانا اچھا بنا ہے کی برا بنا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میں ابھی آٹا لگایا تھا یہ کٹھوری آٹا اسپیسلی میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے لگایا تھا دیکھو جبکہ آپ لوگ سائز اس کا چیک کر سکتے ہیں اور ابھی جبکہ ترن پھرائی ہو کے آ رہا دیکھیں اگر کرسپی کرنچی دیکھیں گے دیکھو یہ ہمارا یہ دیکھو کتنا کرسپی اور کتنا کرنچی بنا ہے اور دیکھو ابھی ہمارا پورا پیٹی کھالی پڑا ہے یہ ادھر بھی اور ادھر بھی دیکھو یہ تھوڑا سا کل بچ گیا تھا لیکن جو بھی ہے ابھی یہ یہ سب بھرنے کے بعد بھی ابھی میرا بچے گا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے پورا ختم ہوگا چلو یہ دیکھو ہمارا یہاں پھرائی ہو رہا ہے اور یہ طریقہ ہمارا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھرائی کرنے کا ایسا کچھ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو صرف دکھا رہا ہوں اور بتا نہیں رہا ہوں ریل میں جیسا کہ میں خود بناتا ہوں ایسا ہی اور اگر دیکھیں کہ کتنا بڑیاں ہمارا پھول رہے ہیں یہ دیکھو یہ ایک پپڑی نہیں بنے گا میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اگر یہ طریقے سے بنا لیں گے تو یہ پپڑی نہیں بنے گا دیکھو اب ادھر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہے کیا پپڑی اس کے اندر دیکھو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیاں ابھی دیکھو صرف اٹھا کے یہاں سے پھیک دینا کڑائی کے اندر دیکھو اصلی کا اگر آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں اصلی کا بلکل پانی پوری والے ٹھیلے والے جیسا بنانا تو آج کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک دم ریل میں ایک دم پرپیکٹ ایک دم بڑیاں جبرجس یہ حساب سے بناو ایک دم بڑیاں سے صرف کیا ہے کہ جیسا میں خود بتایا ہوں ایک ایک چیز اگر ایسا آپ لوگ بھی کر لئے تو بلکل ایک دم آسانی سے ایک دم بڑیاں سے ہی بن جائے گا لیکن صرف جیسا step by step ہر چیز میں بتایا آپ لوگ کو کب کیا کرنا ہے وہ ایسا ہی کرنا ہے باقی دوسرا کچھ نہیں کرنا بلکل ایک دم بڑیاں نہ بنیں پھر کمنٹ میں بتانا کہ ہاں میرا پوری اچھا نہیں بنا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائٹ شیئر سسکرائب جرور کریں نمسکار